اسلام کی فیڈیو ویڈیو ویڈیو آف بلو ویڈ سٹی اسلامباد آج کے سوڈیو میں آپ کو بلو ویڈ سٹی اسلامباد کے جنرل بلوک کے حوالے سے اکسپلین کروں گا اور جنرل بلوک کے جو فرسٹ ویڈیو ہے اس کے ویڈیو ہے سیکٹر ون کی سیکٹر ون جو ٹونٹی سیونٹین میں سب سے پہلے بلوک لانچ کیا گیا تھا اس میں ریزیڈنشل پلوٹس کے بات کریں تو پانچ مرلا پچیس بائی پنتالیس اور دس مرلا پیندیس پہ پینسٹ سکوئر یارڈ میں بات کریں تو ایک سو پچیس گھرز اور اس کے علاوہ دائیسو گھرز کے پلوٹس ہیں اگر ہم بات کریں کمرشل پلوٹس کی جہاں سے ویڈیو کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس ایریا کا نام ہے بزنس سکوئر اور بزنس سکوئر کے اندر صرف چار چار کنال کے کمرشل پلوٹس ہیں مین روڈ کے بالکل ساتھ اڈجیسنٹ جہاں پہ وہ کوئی وارٹر ٹینک نظارہ ہے یہ ایریا پارک ہے جہاں پہ 16.61 کنال کا پارک آلیڈی جو ہے کمیلیشن کے فارم میں ہے اور اس میں جو وارٹر ٹینک ہے وہ بھی اپنے فائنل سٹیجز میں ہے اب اس مین کمرشل ایونیو کی بات کریں تو دونوں سائٹ پہ بلکہ تینوں سائٹ پہ جو روڈ ہے وہ ہنڈرڈ فیڈ وائیڈ ہے اور اس وقت یہ ایریا مکمل ڈیویلپڈ اور مکمل پوزیشنی بل ہے مین بلیوڈ جہاں سے آپ چکری روڈ سے انٹر ہوتے ہیں جو مین فیسٹ گیٹ ہے گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد شروع کا جتنا ایریا بنتا ہے وہ کمرشل ایریا ہی بنتا ہے اور اسی ایریا کو تقریباً ایکسٹینٹ کریں تقریباً دو یا تین کلومیٹر کے بعد یہ والی ایریا آتا ہے اس کے اوپوزیٹ سائٹ پہ سارا ایریا جو فارم آوسیس کے پلوٹس ہیں جہاں پہ جس کا نام ہے ہولیوڈ بلوک جو آپ کو ایلیویشن نظر آ رہی ہے یہ سارا ایریا جو ہولیوڈ بلوک ہے جس کی سائٹی نے بھی ڈیویلپنٹ مکمل کرنی ہے انیشلی یہ بھی بلکل تھوڑا سا براؤننگ کا کام ہوا ہے لیکن جو مین ڈیویلپنٹ کام ہے وہ ہولیوڈ بلوک میں بھی باقی ہے اگر ہم بات کریں جنرل بلوک کی تو جنرل بلوک کے اندر جو پلوٹ ہیں 5 مرلا کے اور 10 مرلا کے وہ تقریباً تمام کے تمام پلوٹس سیکٹر 1 کے ڈیویلپن ہیں اور پوزیشنیبل ہیں on the contrary side جو ہولیوڈ بلوک کے پلوٹس ہیں جو ہولیوڈ ڈیسٹک کے اندر ایک آپ کو فارموس بناوہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہاں بھی جتنے بھی چار چار کنال کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں ان میں سے mostly پلوٹس ایسے ہیں جو نونڈیویلپن ہیں اور ان کا بھی تک پوزیشن جو اویلیبل نہیں ہیں ہولیوڈ بلوک کو اور جنرل کے سیکٹر 1 کو جو ایریا ڈیوائیڈ کرتا ہے اس روڈ کا نام ہے 208 فیڈ وائیڈ روڈ ہے اور یہ جا کے مین بولیوڈ سے کنیکٹ کرتی ہے یعنی کہ نوردن ایمیو جو ہے یہ مین بولیوڈ سے کنیکٹ کرتی ہے اور مین گیٹ سے کنیکٹ کرتی ہے اور مین گیٹ جو ہے وہ بلوول سٹی کا چکری روڈ پر سب سے فلیکشپ گیٹ ہے اگر ہم بات کریں کہ مین اس سیکٹر 1 کے اندر سیکٹر 1 کے اندر آپ کو سرین ویلاز کے نام سے پانچ پچ منلا کا پروجیکٹ بھی نظر آتا ہے وہ جب آگے میں گوگل ارث پر اکسپلین کروں گا تو وہاں پہ تمام ٹوٹیلز ایڈ کر دوں گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مین جنرل بلوک کے اندر ہی سیکٹر 1 کے اندر جو کمرشل پلازاز ہیں رائٹ سائیڈ پہ فورس سکول جو آلیڈی کمپلیٹ ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ آپ کو کچھ بلڈنگ بنتی ہو نظر آ رہی ہوں گی یہ بھی چارکنالہ کمرشل ہے جو ابھی کمپلیشن کی فائنل فارم میں ہے یعنی انگریس سٹکچر آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں باقی جو ہے اس میریا کمپلیٹ ہونے کے فائنل مراحل میں ہے اگر ہم بات کریں جنرل بلوک کے اندر تمام جو بوکنگز ہیں بھی کلوز کی جا چکی ہیں اور سسائیڈ نے جنرل ٹو بلوک جو ہے یعنی جو اپوزیٹ ٹو چکری روڈ ہے یعنی موٹروے کے اپوزیٹ سائیڈ پہ آتا ہے اس کی بوکنگ کو لانچ کیا ہے جس کے ریٹ ہیں چودان لاکھ پچاس دار روپے اور آپ صرف ایک لاکھ پچاس دار روپے سے اس کی بوکنگ کر سکتے ہیں یہ بھی نیو بوکنگ سسائیٹی کی طرف سے لانچ کی گئی ہیں اور وہ بھی دار چار سال کا پیمنٹ پلان ہے تو جس طرح یہاں پہ سسائیٹی نے سات لاکھ اپلاؤڈ لانچ کیا تھا انیشیل ڈیز میں جو سب سے کم ریٹ کا پلاؤڈ تھا جس میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کیا ہے اپروکسیمیٹ سوہ لاکھ پر مرلا یہاں پر ریٹ تھا جو کہ کچھ بھی نہیں بنتا یعنی دیکھا جائے تو almost free بنتا ہے اور چار سال کا پیمنٹ پلان تھا تقریباً آٹھ سے نو ہزار پر منت آپ کی انسٹالمنٹ بنتی ہے اگر اپی آر فارم جو اڈوانس پیمنٹ ریسیٹ فارمز ہیں ان کو ایڈ کیا جائے تو almost یہ پانچ ایک لاکھ کا پلاؤڈ پڑتا ہے یعنی تقریباً ایک لاکھ پر مرلا یہ یہاں پہ جن میمبرز نے پلاؤڈ ارلی ڈیز میں انویسمنٹ کی تھی تو ان کے پاس سب سے زیادہ جو بھی ریٹرن آیا ہے انویسمنٹ پہ ان میمبرز کے پاس ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ کو جو ایریا ملتا ہے یعنی گیٹ سے دیکھیں تقریباً دو سے ڈائی کلومیٹر اندر آکے آپ کو فورسز کا ایڈ کولیج جو اس وقت اپریشنل ہے زمین پر اگزیس کرتے ہیں اس ایریا میں آپ کو تقریباً پانچ لاکھ اگر پلاؤڈ پڑھ رہا ہے سات لاکھ پالا پلاؤڈ تھا اپیر فارم جن ڈسکاونٹ فارم ایڈ کر کے تقریباً پانچ ساڑھے پانچ لاکھ ہی پڑھتے ہیں تو اگر وہ پلاؤڈ جو آج کی ریٹ میں دیکھیں تقریباً بیس سے پچیس لاکھ کا پروکسیمنٹ مارکٹ ہوگی اس وقت ریسل میں اویلیبل ہے لیکن فریش بکنگ جو ہے وہ جنرل ٹو بلاؤڈ میں اویلیبل ہے اسی طرح جنرل ٹو بلاؤڈ جب ڈیویلپ ہوگا پوزیشنیبل ہوگا تو یہی جنرل ٹو بلاؤڈ جو ہے یہ جنرل ٹو بلاؤڈ جو ہے یہ بھی چار سال کے پیمنٹ پلان پر ہے جب یہ ڈیویلپ ہوگا اور پوزیشنیبل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے بھی جو ریٹس ہیں وہ موسٹلی ڈبل یا ٹرپل ہو جائیں گے ہاں وہی بات جس طرح ہم ہر ویڈیو میں بلاؤڈ سٹی کرتا ہوں کہ بلاؤڈ سٹی میں اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو پانچ سے سات سال کا مائنڈ میں ایک آئیڈیا رکھیں اس سے پہلے یہاں پہ آپ ریٹنز ایکسپیکٹ نہ کریں یعنی اگر ٹونٹی سیونٹین میں یہاں پہ کسی نے انویسمنٹ کی تھی تو آج ٹونٹی ٹونٹی تھری میں اپروکسیمیٹ چھ سال بعد وہ پرڈکٹ زمین پر آپ کو ڈیلیور ہوئی بھی نظر آئی ہے یہس بلاؤڈ سٹی کے جو مین ڈیویلپمنٹ کا کام ہے جو ریزیدنشل پلوٹس ہیں ان پر ڈیویلپمنٹ کا فوکس زیادہ سی بات ہے بہت کم ہے ایس کمپیرٹو باقی مونیومنٹس ہیں جیسے آپ کو ہورس مسکرٹ نظر آتے ہیں جو گنیز بک وولٹ آف ریکارڈ میں درجنجن کا نام اس کے ساتھ آپ کو ڈیفرنٹ جو سٹکچرز ہیں جو سائٹو بنتے میں نظر آ رہے ہیں جیسے بلو موس کا ریپلکہ سٹارٹ ہو گیا سائٹ پر اس کے لابہ اگر آپ بات کریں تو برجل عرب کا ریپلکہ سائٹو بن رہے ہیں اس طرح کے مونیومنٹس سائٹ پر definitely بن رہے ہیں بٹ اگر دیکھا جائے تو سائٹ پر جن میں مینلی انویسٹمنٹ ہے وہاں پر ابھی تک جو دیویلپمنٹ ہے وہ بہت ہی سلو فیز میں ہے یعنی کہ چھ سال بعد بھی جنرل بلوک کے اندر پانچوں سیکٹر مکمل ابھی نہیں ہوئے سیکٹر 3 بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑ سا بیک پہ جو موسٹی ایریا سیکٹر 3 کا لٹیگیٹڈ ہے سیکٹر 1 اور سیکٹر 2 جو ہے وہ موسٹی دیویلپڈ ہے اس کے لابہ رائٹ سائٹ پر جو سیکٹر 5 ہے جہاں پہ کنال اور دو کنال کے پلوٹس ہیں وہ ایریا بھی ڈیویلپڈ ہے تو یہ اوورال جو جنرل بلوک کا ایریا ہے اس وقت جو دیویلپمنٹ کا سٹیٹس ہے مزید اس میں جو دیویلپمنٹ ہوگی انشاءاللہ میں اس کے حالے سے بعد میں ویڈیو بنا دوں گا رائٹ نو میں گوگل ارتھ لوکیشن کی مدد سے یہ رہی ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ میمبر کو بیٹر انڈیسٹرین نہیں ہو سکے جن کی انویسٹمنٹ یہاں پہ ہے کہ انویسٹمنٹ کہاں سٹینٹ کرتی ہے دیکھی ہے وہ یہ والا پاٹ بنتا ہے سیکٹرون کا اور ویڈیو کو جی سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ بزنس سقرر کہہ ریا تھا بزنس سقرر کہہ ریا ہے میں سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے بلکل آپ کو یہ بزنس سقرر میں ایک واپوے میں ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو سکسٹین پوائنٹ سکس بان کنال کا پارک ملتا ہے اور اس پارک کے اندر ہی آپ کو واتر ٹینک جو ویڈیو کے بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ میں ہم نے دیکھا ہے یہ آپ کو واتر ٹینک اس ایریا میں ملتا ہے اس کے ساتھ اگر بات کرنے فرس پر فال اس ایریا کے دسٹنس نوٹ کر لیتے ہیں مین گیٹ سے کتنا دسٹنس بنتا ہے اس کے بعد آپ کو باقی چیزوں کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا یہ چکریڈوٹو مین گیٹ ہے اگر مین گیٹ سے آپ دسٹنس کور کرتے ہیں ٹوٹلیس بلوک کا اس کے بعد میں چار سائٹس کے بتا دوں گا کہ نور تیس ویس ساؤت پر کونس ایریا بنتے ہیں جنرل بلوک 1 کے تو یہ انٹرنس گیٹ سے انٹرونے کے بعد شروع میں جو آپ اوربیٹل ایونیو پہ آتے ہیں یہ جو ایریا بندہ یہاں پہ ہورس میسکٹس ہیں اگر آپ کو کلیر لے نظر آ رہے ہوں گے جہاں پہ سیکنڈ کپ کوفی اگر آپ سندے کے دن وزیٹ کرتے ہیں سائٹ پہ تو یہاں پہ کافی زیادہ رائش دیکھنے کو ملتا ہے جتنے بھی یہاں پہ سائٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ ایس ایریا ملتا ہے کہ یہاں پہ رسٹرونٹ ہے اور جنرل پبلک کے لیے چکری روڈ سے اترنے کے آنے کے بات آٹھ کلومیٹر اندھانے کے بعد یہ بہت بہت فیزیبل پوائنٹ ہے ٹوریس پوائنٹ ویو سے تو ڈیفرینل یہاں پہ ایکسیس پوائنٹ بھی بہت اچھا بنتا ہے مین گیٹ سے اس ایریا کے ڈسٹنس بنتا ہے 0.92 کلومیٹر کا اس سے آپ آگے جاتے ہیں جنرل بلوک کی طرف تو یہ جو برجل عرب کا ریپلک ہے اس تک ڈسٹنس بنتا ہے 1.63 کلومیٹر کا اور اس سے آگے یہ فورسز کا ایکولوج ہے اور اس سے آگے بسکلی یہ سیکٹر 5 کے سامنے ہے تو جب میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی تقریباً ڈھائی سے تین کلومیٹر کی بریکٹ آتی ہے جنرل بلوک کی مین انٹرنس گیٹ سے تو 2.49 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ آپ بسکلی 2.49 بھی نہیں 2.36 کلومیٹر پہ آپ کو فورسز کا ایکولوج مل جاتا ہے یہ آپ کا انٹرنس گیٹ ہے اس پوائنٹ تک آتے ہاتے تک ڈسٹنس بنتا ہے 2.36 کلومیٹر کا اس کے بعد آگے لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ یہ جو سکول ایو ہے اس کے ساتھ ہی بلکل آپ کو فورسز کا ایکولوج ملتا ہے یہ اس کا گراؤنڈ بن رہا ہے اور گراؤنڈ کے ساتھ یہ اندر جو سٹرکچر ہیں آپ کے یہ دو بلڈنگز بالکل اپریشنل ہیں اور یہ والا ایریا جو ابھی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے جب اس میں کنسٹرکشن ہوگی مزید تو انشاءاللہ میں اس کے حالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا پھر آگے جلتے ہیں تو بزنس سکوئر کا جو ایریا بنتا ہے وہ یہ والا ایریا ہے یہ بزنس سکوئر کا ایریا ہے جو اپروکسیمیٹ 3.15 کلومیٹر کے دسنس پہ ہے اب بزنس سکوئر میں جو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی یہاں پہ شروع میں جو کمرشل پلوٹس ہیں یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں چار چار کنال کے کمرشل پلوٹس جن کی ڈیمنشن بنتی ہے 114 x 150 اور آگے کچھ پلوٹس ہیں 120 x 150 کے پلوٹ 120 آپ کی فرنٹ کے الیویشن ہوگی اور 150 آپ کی ڈیپتھ ہوگی تو 120 x 150 کے پلوٹس یہاں پہ کمرشل پلوٹس ہیں اوپوزیٹ سائٹ پہ بھی 120 x 75 یہ والے جو پلوٹس ہیں سارے یہ دو دو کنال کے کمرشل پلوٹس ہیں یہ چار چار کنال کے پلوٹس ہیں 1000 x 2 کنال 500 گز کا ایک کنال ہوتا ہے اور 2000 گز کا مطلب ہے چار کنال کا پلوٹ یہ جو بزنس سکوئر ہے اس میں موسٹلی پلوٹس ہیں وہ کچھ دو کنال اور چار کنال کے پلوٹس ہیں اس سے کم کی کٹنگ کے پلوٹس یہاں پہ آویلیبل نہیں ہیں ریزنشل پلوٹس کی بات یہ جو بلو لائن اپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک وارٹر چینل ہے جو ایکچلی زمین پر اگزیس کرتا ہے تو اس وارٹر چینل کے ساتھ ساتھ کوئی جو ریزنشل پلوٹس نظر آ رہے ہیں یہ جو ریزنشل پلوٹس ہیں تمام کے تمام پچیس پہ پنتالیس کے پلوٹس ہیں اب اگر ہم دیکھیں کہ سیکٹر اے میں کتنے پلوٹس دیویلپٹ ہیں کتنے نون دیویلپٹ ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے 35 و 65 کے سٹریٹ 13 پر موسٹی تمام پلوٹ دیویلپٹ ہیں تمام کے تمام پلوٹ جو ہیں پوزیشنی بل ہیں اگر ہم بات کریں سٹریٹ 14 کی دیویلپٹ ہیں پوزیشنی بل ہیں وہی دس مرلہ کے پلوٹس ہیں سٹریٹ 16 پر دیویلپٹ ہیں پوزیشنی بل ہیں سٹریٹ 17, 18, 19, 20 اور اس کے بعد یہ روڈ 4 آ جاتا ہے جو 60 فیڈ وائیڈ ہے اس ایریا تک آ کے یہ سیکٹر 1 کا ایریا ہے اس کے بعد آ کے پھر سیکٹر 2 شروع ہو جاتا ہے اور سٹریٹ 20 بھی سیکٹر 2 کا سٹریٹ 20 ہے سیکٹر 1 یہی پہ ختم ہو جاتا ہے سیکٹر 1 کے اندر جتنے پلوٹس ہیں یہ دس مرلہ کے لیفٹ سائٹ پہ سکول ایونیو کے ساتھ بلکل جو پلوٹس ہیں تمام کے تمام پلوٹس ہیں اور پوزیشنی بل ہیں سکول ایونیو پہ فیسنگ پلوٹس ہیں 13 to 138 کے پلوٹس ہیں یہ ریزر پلوٹس ہیں کمیشل پلوٹس کیونکہ 208 فٹ کا روڈ ہے تو اس پہ جتنے پلوٹس ہیں موسیلی کمیشل پلوٹس ہی ہوں گے اور رائٹ سائٹ پہ یہاں جو پانچ ملہ کے پلوٹس کا ذکر کریں اگر تو پانچ ملہ کے جتنی سٹریٹس بنتی ہیں یہاں پہ پانچ ملہ کی جتنی بہت سٹریٹس ہیں تمام سٹریٹس جو ہوں وہ ڈیویلپ نہ اور پوزیشنی بل ہیں یہاں پہ میرا حالا کوئی ایسی سٹریٹ نہیں ہے جو ڈیویلپ نہ ہو اور پوزیشنی بل نہ ہو یہ جو کمیشل آپ کو 3.39 کنال کی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہ تقریباً کا سٹرکچر جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ بلکل یہاں پہ جو موسک کا سٹرکچر ہے وہ بھی آپ نے اکثر ویڈیوز میں بلو ورڈ کی دیکھا ہوگا تو یہ بلو ورڈ سٹیٹی میں جو موسک بن رہی ہے اس کے ارے بند ہے 3.39 کنال 3.39 کنال کا یہ کمیشل ہے ایک چھوٹی کلاسٹی مارکیٹ اور یہ پارک ہے 3.39 کنال کا تقریباً 3.39 کنال کا پارک ہے سپورٹس اور ایتلیٹکس ہے بیچ میں سٹریٹ ڈوائیڈ کر رہے 50 فیٹ کی موسک ہے کمیشل ہے سپورٹس ارینہ بنتا ہے چھوٹا سا اور ساتھ پارک ہے اور اگر ہم بات کریں پیچھے ریزنشل پلوٹ کی تمام کے تمام ریزنشل پلوٹ جو یہاں پہ صرف اور صرف پانچ مارلہ اور دس مارلہ کے ریزنشل پلوٹس ہیں جو کہ تمام کے تمام پلوٹس ڈیویلپڈ ہیں اور پوزیشنیبل ہیں پانچ مارلہ کا پلوٹ آئی تنک سات لاکھ روپے کا اور دس مارلہ کا بارہ لاکھ کی پرائس پر لانچ کیا گیا تھا آج جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی ڈیفرنیٹی وہ فائدے میں ہیں اس ساتھ جنرل ٹو بلوگ جو بھی لانچ ہوا ہے جو اگر دیکھا جائے پنڈی اسلامباد کی ڈومین میں تو سب سے سستہ پانچ مارلہ کا پلوٹ بنتا ہے ساڑھے چودان لاکھ روپے کا تو اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبر پر لازمی رابطہ کریں اگرین بیکڈ ریل ٹیم فوٹیج دوبارہ اپنے سکرین پر سیکٹر ون کا جو ایریا بنتا ہے جب انہوں نے اسکرین کیا مپ پر کہ جو کمرشل ایریا بنتا ہے بزنس سکر کا اس کی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بیکڈرونڈ پر جو 3.3 قرآن انقلال کا ایک کمرشل بیلڈنگ بن رہی ہے اس کی فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بلکل ایڈیسنٹ آپ کو موس کی فوٹیج نظر آ رہی ہوگی جو ایریا ڈیویلپ ہے اور آلڈی پزیشنیبل ہے اگر آپ کو بلو ورلڈ سٹی اسلامباد میں بکنگ کے والے اس کچھ معلومات چاہیے ہو دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چھلے گئے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی